بسم اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ کافی سائبان ہو جی میں خالق اکبردہ نام بلاتا ہے یک زبان ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنت لانت پاک سیدا دکاتلت لانت خال محمد ذات باواز بلند سنوات پاک سیدا دکاتلت لانت بلند سلوات حسینیت سیدا دیو سیدا دیو میرے تو پہلے بھی میرا بھائی آئی اس تو پہلے سیزادہ پڑ گئے میرے تو بعد بھی میں آئی گربلوچ اے امام حسین بادشاہ دا ممبر اے کربلال اندھی خیرات اندھی اندازے بے ہاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں بات نہیں جس نو امام حسین بادشاہ اس تاندین اس دیزت کرنی چاہی دی میرا بھائی چھوٹا علی عباس بڑا سونا پڑ گیا پھر ساڑا رکن اندھا ایک وخرہ رنگ خان جی صدقے جامع امام حسین بادشاہ دے بڑے سونے ازادار میرے بھائی خان صاحب نگاہ خان صاحب جمالی بلوچا تو بڑا سفر کر کے تشریف لے کے آئے تے میرا دل چاندہ ہے جیڑا سونا تو سا ماعول بنایا نا میں عمل بنین دے بچڑے دا حملہ نا تو سونا آہا آہا جڑے عباس بیدہ ناوکر بیٹھو ہاتھ جاویا شروعوں کی جنگ سفین ایک بات سے لہین شام اندھنی آدھا اندھانا ایک بات سے یزیدہ پھوئے دونجھے پاس سے اچھن دا باب ہے بولو جڑے بندے نو زبان اتا کی تھی کربلہ لہین شام دا ایک جرنیل سن دیا ہو لہین شام دا ایک جرنیل جیزدہ نام میں مارا دا تیم بیتے چڑھیا یا لینا تو کہیں دے پتر مرا نہ میں کہیں دے پتر مرے نہ تو اپڑے بھیج میں اپڑے بھیج دا پتر لگ ویسی بہادر کون جان ختم کہنا دے بادشاہ دیا وعدہ امارت دشمنوں کے گل بڑی کی دیا او گل دے پا بندر میں میں پتر مدان چو بھیجن لگا میں شرطہ یلی دے پتر نہ لڑن دے جررت کر یلی نام نہ ہویا سدہ جیو بسم اللہ بسم اللہ اے دوجہ سارے زاکرہ دبانی ہے تو میرا چاچا ہے ہے تو وجہ جناب دی میں بسم اللہ بابر اے ذرا ستر تو ساں سننی ہے سیال کو ٹھالے ہو تو اڑے جیڑا دناب بندہ میں نہ ویکیا پورے پاکستان من قسم امام حسین دی جیڑے زاکرن کوئی نہیں نہ پوچھ داؤ سیال کوٹ پڑ دا ہے اے تُسیہ نا پیار کر دے زاکرہ نا تُسیہ دو زاکر بنا کے انجھ گل دے ہو سیال کوٹ ایسا زلہ ہے کہ ہار جتنے میں سال اچ دن ہوں دے نہ کوئی ایسا دن نہیں جس دن مجلس نہ ہوئے تے امام حسین بادشاہ دی پاک امانو منظور ہے تے پھر ہوں دے نا تو انو کروڑ سلام نے پتران دے صافت دید ماری حسن آدین بابا میں جا ہمان کہنا دے بادشاہ دی آواز آئی حسن بیٹا چیلنج کرنا ہے چیلنج نہیں سنے ہو پیادا یا لی اپنے پتر بھیج نہیں نا تُسیہ پتہ نہیں کہنے خیال اچ پیٹھے ہو یا لی اپنے پتر بھیج تُسیہ دو میں محمد دے پتر ہو میں امانتا مرا لما نہیں نہیں پتران دے صافت دید حنفی آدین بابا میں جا ہمان لجپال فرمانے عبداللہ سکر آدین بابا میں جا ہمان لجپال فرمانے حونم علی آدین بابا میں جا ہمان لجپال فرمانے کہنا دے بادشاہ تُردہ تُردہ چھوٹے جائے شہدادت آکر رکھے عباس جی بابا تُو جی میں تیری زدیہ ہوں جی بابا جی بابا بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا تیار ہو تین جانگل رنی ہے حضرت عباس نے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی وقت اجازت نہیں نا دیندہ پھر نہیں تیتوانوں رکر آنے کو جیڑی دعا لئیو سنا کے جاندہ جی جی بسم اللہ یہ آر پردے پہ یہاں کی ہو گیا جی اچھا سرکار عباس نے اجازت ملی دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی ساڑھے علاقے وقت اے فوجی دے بارڈر تے آئے اندنے نا تے کوئی چھٹی گیا ہوئے نا تے پھر چھٹی آجائے واگے بارڈر تے جنگل آگ گئی ہے تے اس جواب پتہ ہے فوجی کی لکھنے اس آگنے اماری مر گئے نے تے ملکل موت گلیج پہ پھر دے تے میں ہے نا دو ناڑی بنوک لے کے بوئے گے بیٹھے ہیں نہیں اب ایک تے سینا علی دے پترنو جنگ دے اجازت ملی دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھی مالک اشترہ دے نماز نماز دے وقت درائے نماز کیوں پڑھیا اٹھی بٹھے قریب آ کیا دا چاچا مالک نماز اس واسطہ پڑھیا پیودی شایج بھرامان دے ہون دیا کھول کے جانگے لڑن دا موقع مل گئے صدق جامہ پیودی شایج بھرامان دے انہیں کھول کے جنگل لڑن دا موقع مل گیا میرے آقا دی آواز ہے علی بادشاہ دے نے مالک اگو کی آواز ہے جی میرا مالک میرے قریبہ سرکار مالک علی بادشاہ دے قدمت ابو سجی مولا حکم کرو علی بادشاہ دے نے مالک عباس وہ میرے خیمے سادہ تو اٹھے میز آئی دی سترے ستر اس بندے نے سنانی جیڑا بندہ سرکار عباس دا لانا چانا چمنا واجب تے سواب سمجھ دائے جیڑے بندے نے انہیں گلہ نہ پتا ہے وہ بولے دوجہ بندہ داد اپنی سمحال کے رکھے سیر چاہیں تے ویکھی میرے پاسے سرکار عباس علی بادشاہ دے خیمے چاہیں کہنا دے بادشاہ دی آواز ہے عباس اپنی تروار نہ لڑا خیمے دا لڑ ہٹا عباس سکھی نے خیمے دا لڑ ہٹا ہے لینے شامنی فوج بیٹ بابا جی کسیر تعداد لڑ بند کر ہن بول کتنی فوج بابا جی کسیر تعداد علی سردار اپنے پتر دا مو چمکیا دن عباس سچ پشتا ہے میں تیری معنی شادی آج دے دن واسطہ کی تھی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں عباس میں تیری معنی شادی اچھا بابا جی لڑنا نہیں کائنات دے بادشاہ دی آواز ہے عباس لڑنا تو ہی ہے پارا جب باس بند کے نہیں جڑا بندہ جڑا بندہ گل سمجھ گیا ہے آج جب باس بند کے نہیں اجلی بند کے لڑا بابا جی میں علی کی میں بن جاں وہاں لاجپال فرمان دن میرا لباس تو پانا ہے میں بسم اللہ کروں نیاز آئی ہے اب باس بند کے نہیں اجلی بند بابا جی میں علی کی میں بن جاں وہاں لاجپال فرمان دن آدمین علی تو محمد بڑھائی ڈاڈا ہندھارائی میں چٹے ڈی ہزارت مجمع تین عباس تو علی بڑھائی لگا لج رکھی پیو دے ہاتھ چمکیا دے بابا تو سمینو عباس تو علی بڑھائی بڑھائی میدان چو علی علی دا آواز ناوی امبل بنین دا پتر ناک تھے بولو جڑے عباس سکی دے نو میں بس ملا کروں بابا جی میں علی کی میں بن جاو بابا جی میں علی کی میں بن جاو اللہ جپال فرمان نے میرا لباس تو پھا تو میں ہو جا میں تو ہو جا ماں تو میرے سماجہ ماں تیرے سماجہ ماں تو میری آنے جانے روح زمیر تنویر خمیر قومد کلامی آگازی انجام میں عباس نہیں تو علی سفینہ جتنی سن لو ٹیم تھوڑا ہے ایک شیر کے سیدھے داتے میمبر بائی دے والے سردار سا باگر وہ میں صدق جاوہ امام حسین بات سادہ بڑے سونا زاکر میں بچونا کر رہا جی قصیدہ جناب نے سونا ہوا قصیدہ بڑے سونا میرے بزرگان دے لکھی ہوئی بات تے میں چاہنا سیال کوٹیج لازمی پڑھا اے نا میں دروازے اپنے کے بیٹھے تے ترے مولوی آگئے انہ میں نے انہیں آکھ ہے آؤ اللہ کی باتیں ہوں گی میں کہا بڑے ببی شرم مولوی اللہ دیئے گلان کر دے ہو انہیں کہے تسی کونوں میں آکھ ہے میں بھی تو اندس نا تسی سے اندس ہو کون ہو انہیں کہے چھڑو جی داکر صاحب آؤ اللہ دیئے گلان کریے میں کہا اچھا یہ دس ہو بھئے بارہ مہینے اللہ دیئے گلان کر دوں یا کوئی مقصود تائم رکھے ہو انہیں کہے نہیں نہیں بھائی مہینے میں تین دن رکھے ہوئے ہیں میں کہے بڑی گالے اچھا کرو اوہ سو جے بچو لفافہ یہ کردیا ہے اوہ اکھر لگ پہا فلان یہ فرماتے ہیں فلان یہ من نہیں پتہ کون پہا کی دیگال کر دا ہے میں کہا جتنا نہیں تو پہاکے نا فلان یہ فرماتے ہیں فلان یہ فرماتے ہیں میں کہا میں اتنا سنے ہیں اوہ آپ پہا فرمان دا ہے میں اپنے یہاں باتاں کرنے واسطے پانچ بڑائیں میری یہاں باتاں کر دیں میں انہوں نے یہاں باتاں کرنا بولے آیا جاں گلد ہی سمجھ آبت ہے بسم اللہ کرام میں کہا تم علوی کریانیر دی بات مکا اس نے کہا نہیں نہیں اللہ کی باتیں ہوں گی جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے میں کہا جہ جنت ہے جانے ہی نا پھر آمت ان دس ساں کی میں جانے ہی جنت ویچے ہے تو اڈیوی طبیعت دس جاں مراکی آلے چاں سارے ہی طبیعت ہیں جڑیوں مولوینا گل کیتی جناب تک بچاما جی دعا کر دے سو ہاں جنتی چھ جان واسطے کوٹ آلیا ہاتھ کھول مارک نہ سنی ہاں جنتی چھ جان واسطے مولا یلی پیر بڑھانا چاہی دائے بولے آجی گلد ہی سمجھ آبت ہے بسم اللہ کرام ہاں ملکہ جی ہاں جنتی چھ جان واسطے مولا یلی پیر بڑھانا چاہی دائے جنتی چھ جان واسطے مولا یلی پیر بڑھانا چاہی دائے مولا یلی پیر بڑھانا چاہی دائے اچھا گل سنیا میری شیالکوٹ بہت بڑا اجتماع ہے ترے بندے لائیو پہ چلاندے نے یہ تھے پورا شیالکوٹ نہیں اور بھی ترے زی لے کٹھے ہوئے ہیں میں رکن آرے دا پتران رکنوں تھے لکھیا جی تھے اگے پانی پانی ہے میں نانی پیدا کرنایا ساڑھے تے شاگرد ملک دے زا کرنے تے میں آنج تو آڈا ماتمی ہیں دا نو کرا اے آتھ بدی کھڑا جیڑی میں ستر آکھی جو دی سمجھ آئے جیڑا بندہ بولیا نانا او دن آگال میں باہر نکل کے کار لینے ہاں جنتی چھ جان واسطے مولا علی پیر بنایا چاہید ہے جنتی چھ جان واسطے مولا علی پیر بنانا چاہید ہے تے اے تے مارک جانا ہے نا پتہ نہیں کسے جنتی چھٹوڑ جانا ہے کسے جنتی بوئے تو پہلے ہونہ نورہ پھاد لینے ہیں بہ تو آڈا اے دے گیٹھے اے جنت آلے آن دا ہے نہیں نہیں جنتی جان واسطے مولا علی پیر بنانا چاہید ہے سردار اسگر خان گروڑ صاحب جنتی جان واسطے مولا علی پیر بنانا چاہی دے جنتی جان واسطے مولا علی پیر بنانا چاہی دے مولا علی پیر بنانا چاہی دے اگر چاہ میں اس چہان کے وسیدہ رما پھر ایک عمل دھسر لگا ہاں او چاندہ اے جو سیدہ رما او چاندہ اے جو سیدہ رما مازی دا علم کھار لانا چاہی دے بسم اللہ کرا صدقے جاوہ صدقے جاوہ سارے جواب دیو نا بسم اللہ کرا صدقے جاوہ میں بسم اللہ کرا لی صدقے جاوہ مالک توڑی دیتی نیاز قبول کرنا اور بھی دینی ہو تو کوئی بندہ ڈکنے آڑا نہیں مہربانی کابید حاجینو کروڑ سلام اچھا جیڑا بندہ حاج کر کے اندھا ناو دی کیفیت کی اندھی ہے کیونکہ محمد پتر نے قانون بدلیا میں کربل آ گیا ستائی سفر تو تیرہ سفر تو لے کے میں ستائی سفر تک کربل آ رہا امام حسین بادشاہ نے قانون بدل دیتا ہے کمیں قانون بدل دیتا ہے کھان آڑی عوام تھاک گئی کھوان آڑی اتھے کھڑے ہا یہ جاں گلتی سمجھ آوے تو بودے میں بسم اللہ کرا اے بڑے بڑے لاج پال نے نا اچھا جیڑا بندہ حاج کر کے اندھا ہے نا ان جدوں بھی کو ملن جاندھا ہے نا خان جی مبارک دے وے دا مبارک ہوئے حاج دی تو وہ پتا کیا کہ دا تصویبی ہو دیتے جو سی مجھ تو با بخاری صاحب اوہ کوئی آکسی گال دعا کریا میرا آج قبول ہو جائے جیڑا آج رکشی آڑ دی دعا دا موت آج ہے نا آج ہے نہیں نہیں کعبے دے حاجی انو کروڑ سلام سیال کوڑ دے حاجی ان دو کروڑ سلام ستر میں توڑے حوالے کرن لگا کعبے دے وچو بی تو جا نالا مدل بی تو آ